اعوذ باللہ من الشیطان اللہ این الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کی خدمت میں ماہ سفر کے پہلے جمعے فارسٹ فرائیڈ آف ماہ سفر کے دن کیا جانے والا زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کا بے انتہا مجارب و رازمودہ ترین عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں ایسا عمل و وظیفہ ہے کہ سارا سال آپ کی حاجات قبول ہوں گی آپ کی بلائے مسئیبتیں اور پریشانیاں دور ہوں گی یہ ایسا عمل ہے کہ اگر کسی مومن یا مومنہ نے ماہ سفر کے پہلے جمعے والے دن خصوصی طور پر پورے دن میں کسی بھی وقت لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ آپ اس عمل کو وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے زیادہ سے زیادہ پانچ سے دس منٹ پہلے کریں افضل ترین اس کا وقت یہی ہے کہ آپ جمعے کے دن وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے کریں اگر آپ کسی وجہ سے اس وقت میں اس عمل کو نہ کر سکے تو پھر آپ جمعے کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک زمانے کے امام جلاللہ تعالی فرجہ شریف کے اس عمل کو کر سکتے ہیں یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کی پریشان حالی اور بدحالی کا خاتمہ کرے گا برکتوں اور رحمتوں کا نزول کرے گا آپ کی طرف آپ کو رسوائی اور بربادی سے بچائے گا آپ کے دشمنوں کو ظلیل و خوار و رسوہ کرے گا جو آپ کے نصیب میں بھی نہیں ہوگا اس مختصر اور آسان ترین عمل و وظیفے کے ذریعے آپ کو مل جائے گا مومنین نے کرنا یہ ہے کہ خصوصی طور پر ماہ سفر کے پہلے جمعے والے دن آپ نے وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے وضو کرنا ہے باوضو ہونے کے بعد آپ نے دو رکت نماز حاجت پڑھ کے زمانے کی امام کی بارگاہ ہمیں پیش کرنی ہے نماز حاجت پڑھنے کے بعد آپ نے مسلحی پر بیٹھ کر بینہ کسی سے کلام کیے اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو آسمان کی جانب بلند کرتے ہوئے اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائمز اکیس مرتبہ ٹوینٹی ون ٹائمز سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے انہا انزلنا کی تلاوت کرنی ہے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے اور اس کے بعد خداوند متعال کو زمانے کے امام کو حق شہزادی کونین کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے یہ اس قدر مجورد ترین عمل ہے کہ عمل کو کرنے کے بعد مومنین انشاءاللہ تعالی ہمیں دعائیں دیں گے زمانے کے امام کو اکیس مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے آپ روز جمعہ وقت مغربین سے کچھ دیر پہلے پکاریں گے زمانے کے امام لازمان آپ کی امداد کے لیے آپ کی مدد کے لیے اور آپ کی حاجات کی قبولیت کے لیے آپ کی ہر حاجت کو قبول کریں گے آپ کی کوئی ایسی حاجت نہیں ہوگی جو اس عمل کو کرنے کے بعد رد کر دی جائے امید کرتے ہیں کہ مومنین کی اکثریت روز جمعہ اس عملے خاص کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہم سلی علی محمد و آل محمد و اجل فراجہم اجمعین روز جمعہ